اور میرا ماننا یہ ہے کہ افغانستان میں جو تبدیلی آئی ہے وہ بھارت کے لیے ٹھیک نہیں ہے پانچ سی بات سن لیجئے کل کا ہندوستان ٹائمز اخبار انہوں نے ایک سی آئی اے کے آپریٹیو چیف جو افغانستان میں امریکہ کی سیکریٹ ایجنسی گپ ایجنسی کے وہاں پر ذمہ دار تھے انہوں نے اپنے انٹریو میں اندوستان ٹائمز کو کہا کہ بھارت نے بھارت کے مسلمانوں کو دور کر کے ان کو ایلینیٹ کر کے بہت بڑی غلطی کی یہ افغانستان کے پس منظر انہوں کا میں نے نہیں کہا یہ انہوں نے اپنے انٹریو میں یہ بھی کہا کہ بھارت میں یہ ریلیجیس اور نیشنلزم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہیں ان کے الفاظ ہیں میں پھر سے آپ کے ذریعے سے موڈی سرکار سے پوچھ رہا ہوں وہ جو سی آئی اے کا جو ذمہ دار اکمی افغانستان میں تھا جو ٹرم سرکار کو اور بائیڈن کو بھی ان کے لیے ایڈوائز کا کیا وہ صحیح کہہ رہا ہے جھوٹ اگر جھوٹ کہہ رہا ہے تو کنڈیم کری اس کو آپ یہ ہمارے سوالات ہیں اور جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے اور ہونے جا رہا ہے اس سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے بحیثیت ایک انڈین کے یہ ہمارے لئے فیوچر میں یہ چیلنجز